السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لئے حاضر ہوا دیکھا تو زہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھی جب پارغ ہوئی تو نوافل کی نیت باندھ لی اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئی حتیٰ کہ مغرب ہو گئی نماز مغرب ادا کرنے کے عوابین کی نیت باندھ لی اسی حال میں عشاء کی آزان ہو گئی نمازی عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی رکو اور سجدہ میں مشغول رہی حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مناجات میں محوہ ہو گئی بالاخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئی فراغت پر اشراق کے نوافل ادا کیے تو بیٹے بیٹے توڑی دیر اونگ آ گئی جب بیدار ہوئی تو رو رو کر دعا مانگنے لگی اے اللہ میں ایسی آنگ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نین سے برتی ہی نہیں رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارہ لے کر اپنا مطلب بیان کرتے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہے جواب میں فرمایا انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیت کے سوا کچھ نہ بولوں یہ اختیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے مو سے غلط لفظ نہ نکل جائے اور پیشتے اسے تحریر کر لے پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے ایک شخص نے رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے دنیا کی بہت مزمت کی آپ توڑی دیر سنتی رہی پھر پرمایا اٹھ چلا جا تو نے اتنا وقت دنیا کی مزمت بیان کرنے میں لگا دیا تجھے دنیا سے بہت محبت ہے اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا ایک مرتبہ رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنسنے نہیں دیکھا کیا وجہ ہے آخر اللہ تعالی نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا مگر مجھے اس کام کے لئے فرصت نہیں ہے لوگوں نے تعجب سے کہا کیا ہنسنے کے لئے بھی پرصت درکار ہوتی ہے رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہاں دنیا میں وہی شخص ہنسہ ہے جسے اتمینان قلب حاصل ہو اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دے رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے محبت کے لئے صرف ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے اللہ تعالی کی ذات میں اس خوب سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بر کی محنت اکارت نہ ہو جائے اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں ہے رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی تجرد کے عالم میں گزار دی ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہے مگر آپ نبی علیہ السلام کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتے رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا مجھے تین باتوں کا اندیشہ ہے اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں دوسرا یہ کہ نام اعمال دائے ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں تیسرا قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف جاؤں گی لوگوں نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے بس اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشرت کا رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ذرا باہر نکل کر دیکھے کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے بے ساختہ جواب دیا میرا کام سانع کو دیکھنا ہے اس کی سناعت کو نہیں ایک مرتبہ رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے رات دن متواطر پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے ہی افتار کیا گر میں کانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا جب افتار کا وقت قریب ہوا تو آپ پر بوک کا غلبہ ہوا نفس نے آپ سے فریاد کی رابعہ آخر تو کب تک مجھے بوکا رکھے گی ابھی آپ کے دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی آپ باہر تشریف لائے تو ایک نیازمند کانہ لے کراتا رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے کانہ قبول فرما لیا اور نفس سے مخاطب ہو کر کہا اللہ تعالی نے کانے کا انتظام کر دیا ہے ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی یہ کہہ کر آپ نے کانہ رکھ دیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر چلی گئی واپس آئے تو دیکھا کہ ایک بلی نے کانے کے برطن الٹ دیے ہے اور زمین پر گرا ہوا کانہ کا رہی ہے رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائی اور فرمایا شاید یہ کانہ تیرے لیے بیجا گیا ہو اتمینان سے کالو افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے چاہا کہ پانی ہی سے روزہ افطار کر لے اتنے میں تیز ہوا کا جونکہ آیا اور چراغ بج گیا رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ اندرے میں آگے بڑھی اتفاق سے پانی کا برطن گرا اور ٹوٹ گیا سارا پانی زمین پر بہ گیا عجیب صورت حال تھی بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے الہی یہ کیا راز ہے میں گناہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے جواب میں حاطب غیبی نے کہا اے میری محبت کا دم برنے والی اگر تُو چاہتی ہے کہ تیرے لئے دنیا کی نعمتیں وقف کر دو تو پھر میں تیری دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے اے رابعہ ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے تو بتا دونوں مراد ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہے رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہہ نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کیلئے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم کر دیا اور کشتگان خنجر تسلیم میں شامل ہو گئی رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہہ عشقی الہی میں اس قدر مستغرق دہتی تھی کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کو بیٹھتے تھے آپ خوف و تمہ سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو پسند کرتی تھی ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت تاری ہوئی تو اہلِ بسرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسری ہاتھ میں پانی لیے چلی جا رہی ہے لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے اور آپ کہا جا رہی ہے رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہہ نے کہا میں اس پانی سے دوزخ کو بجانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت و جہنم کے لالچ اور خوف سے بالاتر ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے یہ رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہہ کے جذب و مستی کی بات ہے ورنہ عام مؤمنین کو قرآن مجید میں خوف و تمہ دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ آپ نے ایک دفعہ مناجات میں کہا اے اللہ اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا اور اگر میری ریاضت حصول جنت کے لیے ہے تو مجھ پر جنت حرام کر دینا اور اگر میری عبادت فقط تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا ایک مرتبہ آپ نے تحجد کے وقت مناجات کرتے ہوئے فریاد کی اے اللہ رات آگئی دن چلا گیا ستارے چمکنے لگے دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ایک دروازہ کلا ہے میں تجھ سے تجھی کو مانگتی ہو ایک مرتبہ آپ نے مناجات میں یہ دعا مانگی اے اللہ جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوا ہے شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا اس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی آپ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سرد میں درد ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے آپ نے عمر پوچھی تو اس نے کہا تیس سال آپ نے فرمایا کہ تیس سال تیرے سر میں درد نہ ہوا تو انہیں شکریہ کی پٹی تو کبھی نہ باندھی پہلی مرتبہ درد ہوا تو شکوے کی پٹی فوراں باندھ لی وہ نوجوان یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے اندر سبر پیدا کرنے کی نیت کر لی ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ تعالی نے مرد کو فضیلت مخشی ہے ہمیشہ مرد ہی کو نبوت و رسالت کا منصب عطا ہوا ہے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا رابعہ بسریہ نے کہا بے شک اللہ تعالی کا یہی نظام ہے مگر ایک بات غور سے سن لو کہ مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے کسی عورت نے آج تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ایک مرتبہ آپ اپنے عبادت خانے میں سوئی ہوئی تھی کہ ایک چور اندر داخل ہو گیا اس نے دیکھا کہ فقط ایک چادر کے سوا کچھ موجود نہیں اس نے چادر اٹھائی اور جانے لگا اچانک اس کی بینائی زائل ہو گئی اور اسے دروازہ نظر آنا بند ہو گیا وہ گبرا گیا چادر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی اسے دروازہ دوبارہ نظر آنے لگا اس نے سوچا یہاں سے نکل جاؤ کہیں بینائی ہمیشہ کیلئے زائل نہ ہو جائے جب دروازے سے نکلا تو ایک آواز آئی اگر ایک دوست سویا ہو تو دوسرا دوست جاگتا ہے اللہ تعالی کی حیبت کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کیلئے چوری سے توبہ کر لی ایک مرتبہ رابع بسریہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں پانچ درویش حاضر ہوئے کانے کا وقت قریب تھا چنانچہ رابع بسریہ رحمت اللہ علیہ نے خادم کو بلا کر پوچھا مہمانوں کو پیش کرنے کے لئے گھر میں کچھ موجود ہے اس نے کہا صرف ایک روٹی موجود ہے آپ نے فرمایا ایک روٹی پانچ مہمانوں کے لئے ناکافی ہے اتنے میں ایک سوالی نے دروازے پر صدا لگائی رابع بسریہ رحمت اللہ علیہ نے خادمہ سے کہا وہ روٹی ضرورت مند کو دے دو خادمہ نے حکم کی تعمیل کی کچھ دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کانے لے کر آیا ہے رابع بسریہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کتنی روٹیا ہے اس نے کہا دو روٹیا ہے رابع بسریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا اسے واپس بیج دو وہ کانہ ہمارا نہیں ہے خادمہ نے روٹیا واپس کر دی توڑی دیر بعد خادم نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کانہ لائے ہے رابع بسریہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کتنی روٹیا ہے اس نے کہا پانچ رابع بسریہ رحمت اللہ علیہ نے پھر وہی جواب دیا کہ کانہ لانے والے کو واپس بیج دو وہ کانہ ہمارا نہیں ہے خادمہ نے اسے بھی بیج دیا توڑی دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کانہ لایا ہے اور اس میں گیارہ روٹیا ہے رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں قبول کر لو یہ ہمارا رزق ہے اللہ تعالیٰ نے بیجا ہے مہمان حضرات یہ سب کچھ دیکھ کر مجسمہ حیرت بن گئے اتنے میں خادمہ نے دسترخوان پر کانہ لگا دیا جب سب لوگ کانہ کا چکے تو مہمانوں نے سوال پوچھا کہ آپ نے دو مرتبہ کانہ واپس بیج دیا تیسری مرتبہ قبول کیا اس میں کیا راز ہے رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دنیا میں ایک کے بدلے میں دست اور آخرت میں ستر دوں گا میں نے ایک روٹی خلوصی نیت کے ساتھ سائل کو دی مجھے پکا یقین تھا کہ ایک کے بدلے میں دست ملیں گے پہلا شخص دو روٹیا لیا دوسرا پانچ لیا میں سمجھ گئی کہ یہ ہمارا رزق نہیں ہے تیسرا گیارہ روٹیا لیا ایک کے بدلے دست اور گیار ہوئی روٹی جو سائل کو دی تھی اللہ تعالی نے وہ بھی واپس کر دی اللہ تعالی کی شان رزاق دیکھئے کہ اپنے وعدہ کو پورا کر دکھایا رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کی شان توقل کو دیکھ کر تمام درویش حیران ہو گئے رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کے موت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے وپات سے کچھ دیر پہلے لوگ عیادت کے لئے حاضر خدمت ہوئے رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا فرشتوں کے لئے راستہ چھوڑ دو لوگ باہر چلے گئے کچھ دیر اندر گفتگو کی آوازیں آتی رہی جب خاموشی چاہ گئی لوگوں نے دروازہ کول کر دیکھا کہ رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا